جی تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں وائٹ یہنی بیف بلاو بلکل دیگی سٹائل میں ایک ایک چاور کا دانہ الگ الگ اور کھلا کھلا آپ کو نظر آئے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم لیں گے آئل آئل میں نے 2 تھرڈ کپ لیا ہے جو ہے ویسے تو ایک کلو میں ایک کپ آئل جاتا ہے لیکن ہمارا بیف ہے وہ چربی والا ہے اس لیے ہم جہاں 2 تھرڈ کپ آئل لیں گے ایک پیاز لیں گے اس کو تھوڑا سا ہم فرائی کریں اس کے بعد اس میں ہم ثابت مسالے ایڈ کر دیں گے جس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں دو تیز پا دو دارچنی کے ٹکڑے دو بڑی الائچی چار چھوٹی الائچی دس سے بارہ نکالی منٹ پانس سے چھے لونگ دو جو ہیں ٹی سپون ہم نے زیرے کے ایڈ کی ہیں ایک بادیان کا پھول ٹھیک ہے جی اس کو ہم تھوڑی دیل فرائی کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بیف بیف ہم نے آریڈی گلا لیا ہے اس کی یقنی ہم نے الگ کر لی ہے بیف کو ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے ٹھیک ہے تاکہ اس میں مسالوں کی جو خوشبو ہے اور ان کی جو تاثیر ہے وہ تھوڑی سی رچ بسٹ ہے ٹھیک ہے ایک سے دو میٹ کے لیے اس کو ہم کریں گے فرائی اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ادرک لسن کا پیسٹ ون ٹیبر سپون ادرک کا پیسٹ ون ٹیبر سپون لسن کا پیسٹ ٹھیک ہے جی لسن اپنے کھانوں میں زیادہ استعمال کیجئے کیونکہ یہ آپ کو ہارٹ کی بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے اور آپ کے بلڈ پریشر کو مینٹین رکھتا ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے تاکہ اس میں جو لسن کی سمیل ہے وہ اچھے سے ختم ہو جائے اور لسن جو ہے وہ جو ہے نا اپنی جو خوشبو ہے اس کو اس میں اچھے سے ذائقے کو ڈویلپ کر دیں اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹماتر اور ہریمش ٹھیک ہے جی ان کو بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے تاکہ ان کا جو ذائقہ ہے وہ اس میں ڈویلپ ہو جائے تمام چیزیں ہم ون بائی ون اس لیے ایڈ کرتے ہیں کہ ان کا ذائقہ ہمارے کھانوں میں آئے ان میں اچھے سے رچ بس جائے ان میں اچھے سے ڈویلپ ہو جائے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم اس میں دہی ایڈ کر رہے ہیں دہی ہمیشہ اپنے کھانوں میں پھینٹ کے ایڈ کیا کریں اگر آپ دہی پھینٹ کے ایڈ نہیں کریں گے تو اس کے وہ کچھ ٹکڑے گھٹلیاں پھٹکڑیاں سے بان جاتی ہیں جو کہ بیڈ لکھ دیتی ہیں ٹھیک ہے تو دہی ہم نے ایڈ کیا ہے اپنے پلاو میں جو کہ آپ کے پلاو کو بہت زیادہ ٹیسٹی اور تھوڑا تھوڑا کھٹا کھٹا بنا دے گا تو اب ہم نے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے جب دہی پانی چھوڑ جائے آئل چھوڑ جائے اس کا پانی جو ہے وہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر لیں گے سارے مثالیں نمک اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ہزپر زائکہ ایک کلو میں میں نمک ایڈ کرتی ہوں ویسے تو 3 ٹی بل سپوال ساڑھے 3 چمچ ٹھیک ہے 3 and half ٹی سپول میں اس میں ایڈ کرتی ہوں 1 ٹی سپول میں اس کا بیف میں ایڈ کیا تھا 2.5 ٹی سپول میں اس میں ابھی ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس میں اس کے بعد میں نے ایڈ کیا 1 ٹی بر سپون کچھ دھنیا 1 ٹی سپول میں نے اس میں ایڈ کیا ہے لال مرش یہ لال مرش ہماری کھانکی بنی ہے اس کی ریسپی بھی اوپر آپ کو آئی بٹن میں مل جائے گی 1 ٹی سپول میں ایڈ کیا ہے گرم مسالہ 1 ٹی سپول ایڈ کیا ہے کالی مرش ٹھیک ہے ان کو ہم فرائی کریں گے اگر مسالہ جال رہے ہیں جوکہ مسالے جال جائیں گے تو وہ آپ کے کھانے کو اچھا ٹیسٹ اور اچھا لپ نہیں دیں گے تو ہم نے اس کو کر لینا اچھے سے فرائی بالکل بھون لینا جیسے آپ اس کو سالیں کے لیے بھونتے ہیں بھوننے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پانی یہ پانی جو یہ نہیں abortion اس میں ہم نے پانی ایڈ کر کے تو اس میں ہم ایڈ کریں گے پانی ہم چاول کے ڈبال ایڈ کر رہے ہیں چاول ہمارے تین گلاس ہیں ٹھیک ہے ایک کلو ہمارے چاول ہیں وہ ہمارے تین گلاس بنتے ہیں تو اس میں ہم نے ایڈ کر دیا ہے چھے گلاس پانی ٹھیک ہے جی اگر آپ بگنرز ہیں ٹھیک ہے آپ کو جو ہے پرفیکٹ دم لگانا نہیں آتا تو آپ نے کیا کرنا ہے جو ہے جیسے ہی چاولوں کو ابال آنا شروع ہوگا لیکن اس کے لیے آپ نے پانی جو ہے وہ ون این ہاف یوز کرنا ہے یعنی کہ ایک گلاس چاول میں ڈیٹھ گلاس پانی آپ جوز کریں گے اور جیسے ہی چاولوں کو ابال آئے گا آپ فورا سے اس کو دم لگا دیں گے ٹھیک ہے جی اور ساتھ مینٹ کا آپ نے دم لگانا ہے تبے کے ساتھ ہائی فلیم پہ تو آپ دیکھیں کہ آپ جیسے کوئی بندہ چاول بنا آئی نہیں سکتا آپ کبھی بھی ماتی ہے نہیں سوچئے گا کہ آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں آپ دیکھنے ارزا تو آپ اگر ایکسپرٹ ہیں تو جب پانی چاول کی سطح سے نیچے چلا جائے گا تب آپ اس کو دم لگائیں گے تو اس کے ساتھ میں نے اس میں ایٹھ کر دیا ہے ٹماٹر اور مرچ تاکہ یہ آپ کے پلاو کو اچھا لک دیں اس کو ہم دس میٹ کے لیے میڈیو فلیم پہ دم پہ رکھیں گے تبے کے ساتھ میں نے اس کو دم دیا اس دم دینے کے بعد میں نے جب پن کر دیا تو پندرہ میٹ میں نے اس کو بیسے ہی پڑھے رہنے دیا اب میں اس کو کھول کے اس کی جو سٹیم ہے وہ نکل لینے دوں گی سٹیم نکال لیا کریں چاہے آپ کو پلاو بنا رہے ہیں یا بریانی بنا رہے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جب چاول کی مکسنگ کرتے ہیں تو آپ کے چاول کبھی بھی ٹوٹتے نہیں ہیں تو اس طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے اس کی مکسنگ کرنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چاول کا ایک ایک دانہ الگ کھلا کھلا ہے کوئی بھی چاول کا دانہ ٹوٹا اور جڑا ہوا نہیں ہے تو آئی ہوپ سو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس کو آپ سرپ کریں نان کے ساتھ صلاح کے ساتھ ویڈیو اچھی لگی ہوتا لائک کیجئے سسکرائب کیجئے انشاءالہ نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک رکھئے گا اپنا دھیر سارا حیال اور مجھے رکھئے گا دعاو میں یاد اللہ حافظ